بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاو ٹو سالوڈا کوارڈیٹک ایکویشنز یہ ایک اگزیم میں شارڈ کویشن بھی آجاتا ہے کی کوارڈیٹک ایکویشنز کو سول کرنے کی کتنے میتھڈز ہیں دیر آر تھری میتھڈز تو سول دا کوارڈیٹک ایکویشن نمبر ون فیکٹوریزیشن نمبر ٹو کمپیٹنگ سکویر میتھڈ سکویر میتھڈ اور تھرڈ ون بای یوزنگ کوارڈیٹک فارمولا سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیکٹوریزیشن پہ عمومن فیکٹوریزیشن کو اردو میں ہم تجزی کرنا کہتے ہیں یہ سٹوڈنٹس کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے جو ایک رویتی انداز ہے اسے ہٹ کے آج ہم ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ طریقہ پسند آئے گا عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ جیس 35 کو اس ایک سکویر کے کوفیشنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اور پھر اس کے فیکٹور بنائیں اور اگر ان کو ایڈ کرو تو جی میڈل ویلی ہو آئے ملٹیپلائی کرو تو یہ والی ویلی ہو آئے اس طرح کا کوئی میتھڈ بتایا جاتا ہے آج اسے ذرا ہم ہٹ کے ایک ڈیفرنٹ انداز سے ایک نئی ٹکنیک کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوسیبل ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا دیکھیں جی ہمارے پاس یہ 3x سکویر پلس 22x پلس 35 یہ ویلیوز دی گئیں ہم نے اس 3 کے فیکٹور بنا لیں 3 سنگل ویلیوز کا پرائم فیکٹور کیا وہی 3 ہی رہ جائے گا یہ 3 آ گیا اسی طرح یہ 35 ہے اس کے بھی آپ پرائم فیکٹور بنا لیں یہ آ جائے گا جی ایک 5 اور دوسری ویلیو کیا آ جائے گی جی 7 5 سیونز آر 35 ہوتا ہے 3 واندھا 3 ہوتا ہے اب ہمارے پاس یہ 1 2 3 یہ دیکھیں میں ادھر سائٹ پہ لکھ لیتا ہوں 3 5 and 7 یہ 3 فیکٹور آ گئے ہیں ان 3 فیکٹور کو ہم نے اس طرح آرینج کرنا ہے کہ اگر ان کو ملٹیپلائی کریں تو وہ پراؤڈکٹ اس کے ایک ویلیوز آنا چاہیے اور اگر ان کو ایڈ کریں تو ہماری میڈل ویلیوز یہاں پر ہمارا یہ تو سروکاری نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو پھر ایک پراؤڈک اس کے کھول ہے nothing else آپ کی یہاں فوکس صرف یہ ہے کہ ان دو فیکٹور کو اس طرح آرینج کریں کہ اگر ان کو دو کو جمع کیا جائے سم کیا جائے تو وہ 22 آنا چاہیے دیکھیں یہاں دو پاسیبلٹیز ہیں just 2 پاسیبلٹیز ایک ہے اگر 3 اور 5 کو آپ 15 لکھ دیتے ہو ملٹیپلائی کریں اور ایک 7 ایک پاسیبلٹی یہ ہے دوسری پاسیبلٹی کیا ہے جی 7 اور 5 کو آپ ملٹیپلائی کرو پہلے اور اس میں یہ 3 ایڈ کر دو آپ دیکھیں 15 اور 7 کو آپ ایڈ کرو تو آپ کا آتا ہے 22 35 اور 3 کو ایڈ کرو تو یہ آتا ہے 38 یہ 22 جو ہے یہ ہمارے لیے fit ہے اور یہ جو ہے یہ miss fit ہے یہ ہمارے کابل نہیں ہے اب very simple اب اس 22 کی جگہ اس middle term کی جگہ یہ 15 اور 7 کے ساتھ x لگا کے لکھیں دیکھیں یہ 3x ویسے کا ویسے یہ last والی value میں ویسے کی ویسے لکھ رہا ہوں just اس 22 کی جگہ پہ کیا جائے گا جی پلس 15x پلس 7x اب ان دو factors میں کیا common ہے جی یہ 3 common ہے 3 اور 7x تو یہ x پلس 5 آ گیا ادھر ان دو values میں کیا common ہے جی 7 تو x پلس 5 ان دونوں میں again x پلس 5 common ہے اس کو یوں separate کر لیں اور یہ دو values اس کو اور اس کو کٹھا کر کے لکھ دیں یعنی 3x پلس 7 تو یہ آپ کا answer آ گیا ہمیں question دیا گیا جی 3x square پلس 22x پلس 35 اس کو factorize کرنا عمومن جو ہمیں ایک method بتایا جاتا ہے کہ آپ اس 3 اور 35 کو multiply کریں اس کا product لیں اس product کو اس طرح split up کریں کہ یہ جو درمیان والی middle term ہے اگر اس کو پلس کریں تو وہ 22 آنا چاہیے اسی طرح یہاں 7 اور 6 کو multiply کریں جو اس کا product ہے اس کی اس طرح دو pair بنائیں کہ اس کو add یا separate کریں تو 19 آنا چاہیے 8 آنا چاہیے and so on آج ہم ذرا تھوڑا سا اس سے routine کے method سے ہٹ کے different انداز اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں امید ہے کہ یہ آپ کو short بھی لگے گا اور easy بھی لگے گا جہاں ہم عمومن جب ہم factorization کرتے ہیں تو factorization تو کرنی کرنی اس کے ساتھ additional question ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے دیکھتے ہیں جی very simple یہ جو last value یعنی 3x square plus 22x plus 35 یہ value ہمیں دی گئی ہے یہ 3 ہے اس 3 کا آپ prime factor کیا بن سکتا ہے جی یہ 3 ہی ہے اس کے factor کیا ہو سکتے ہیں جی اس کے factor آپ کے ہو سکتے ہیں جی 5 and 7 دیکھیں اس کے prime factor لکھے ہیں میں نے just 57035 3 اب ہمارے پاس total 3 قسم کے factor آگے کون کون سے جی یہ 3 اس کے بعد یہ 5 اس کے بعد یہ 7 اب یہاں سے دو possibilities بنتی ہیں پہلے آپ ان دو کو ملا کر ایک factor بنا لیں یعنی 35015 اور ایک یہ 7 اس کو لیتا لکھ لیں پھر جو ہے اس 5 اور 7 اس 3 کو ویسے رہنے دیں اس 5 اور 7 کو multiply کریں تو 35 اب دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ ان دو factor کو اگر add کیا جائے تو middle term آنی جائے 35 میں 3 اگر add کریں تو 38 آتا ہے اگر ہم plus کریں اگر minus کریں تو 32 آگا اس کا مطلب ہے یہ تو ہمارا نہیں ہو سکتا misfit ہے اب ایک ہی possibility بچی possibility نہیں ہے وہ ہی ہمارا اصل solution ہے 15 add 7 15 اور 7 کو add کریں تو 22 آتا ہے یہ add گیا یہ 22 یہ سارا آپ کا rough کا گام ہے اب just آپ نے 3x square ویسے کا ویسے لکھیں اور 35 ویسے ویسے لکھیں میں نے equation لکھی ہوئی تھی 3x square ویسے ویسے لکھ دیا 35 ویسے ویسے اب یہ 22x middle term تھی اس کی جگہ پر ہم نے یہ والے دو values نکالی ہیں ان کے ساتھ just x لگا گئی دیکھیں plus 15x plus 7x just کیا کیا اس 22 کی جگہ پر یہ دیکھ یہ وہی جو 15 اور 7 کے ساتھ just x لگا اور یہ لگا اب 3x ok plus 15x اس میں کیا common ہے جی اس میں common